بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بڑا رہا جوائن کر رہے کے لیے ایک بڑا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے سری نگر میں آج سری نگر پولیس نے دس جو ہے گنڈے یا نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جی آپ بڑا اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل جو ہے چار سال بعد میرویز مر فاروق کو جو ہے نظر بندی سے جمہ کو کشمیر انتظامیہ نے ریلیز کیا تھا جس کے بعد کل چار سال بعد جو ہے تاریخی جامعہ میں میرویز مر فاروق نے جمہ کی نماز آدھا کرائی جبکہ ان چار سالوں میں لوگوں کی مانگ رہتی تھی کہ میرویز مر فاروق کو ریا کیا جائے تاکہ وہ آ کر جو تاریخی جامعہ ہے وہاں پہ جمہ پڑھائے یا عید پڑھائے واضح تبلیغ کرے لیکن بلاکھر جو ہے کل جمہ کشمیر انتظامیہ نے میرویز مر فاروق کو کل ریلیز کر دیا اور کل دو بجے کی جو جمہ نماز ہے وہ اس نے سری نگر کی جامعہ مسجد میں ادا کرائی آپ کو بتا دے کہ اسی دوران جب میرویز مر فاروق کیا گیا تھا تو وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے کافی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے وہی جمہ کے بعد کل شہر سری نگر میں سری نگر پولیس نے دس جو ہے گنڈو کو گرفتار کیا ہے اسے سری نگر پولیس نیٹیوٹ میں تصدیق کیا ہے کہ ہم نے دس گنڈو کو گرفتار کیا ہے جو امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دے کہ سری نگر پولیس نے اس کے ساتھی ساتھ عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ امن کو برقرار رکھے امن کا جو ماحول ہے اسے خراب کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ ان کے تحت جو ہے قانونی کاروائی کی جائے گی سری نگر پولیس نے ایوٹ کر کے تصدیق کیا کہ کل جمہ کے بعد انہوں نے دس جو ہے گنڈو کو گرفتار کیا ہے ان کے اوپر جو ہے قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ دارش کر دیا گیا ہے اور عوامل ناس سے انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ امن کو برقرار رکھے امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے آپ کو بتا دے کہ جیسے آپ سب جانتے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ ہم نے بھی آپ تک پہنچائی تھی کہ کل میرویز عمر فاروق کو جو ہے چار سال بعد نظربندی سے رہا کر دیا گیا جمکشمیر انتظامیہ کی طرف سے اور اس کے بعد میرویز عمر فاروق چار سال کے عرصے کے بعد کل ڈاؤن ٹاؤن میں تاریخی جامعہ پہنچے جہاں پر انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کرائی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچے تھے تاکہ وہ میرویز عمر فاروق کی ایک جلگ دیکھے ان کے ساتھ جمعہ نماز ادا کرائے بلاکر جمعہ نماز بھی ادا ہوئی اس کے بعد اب سرینگر پلیس کی طرف سے ایک بڑا ٹیوٹ آیا انہوں نے کہا ہے کہ کل جمعہ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے شیر اسرینگر کی جامعہ سے جامعہ کے باہر سے دس گنڈو کو جو ہے حراست میں لیا ہے ان کے اوپر جو ہے قانون کے متعلقہ دفاعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ جو امن کا ماحول ہے اسے خراب کرنا چاہتے تھے فلحال ان کے خلاب قانونی کاروائی ہو رہی ہے اور عوام الناس سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ امن کو برقرار رکھے انہیں خراب کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ آپ بھی قانون کے کٹکرے میں آ سکتے ہیں مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ بنے رہیے گا سچ نیوز نیٹورک کے ساتھ آنے والی ہر خبر یا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کریں گے کوشش آپ ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ ہمارے پیج کو فالو کریں گے تو ہمارے ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچیں گے بہت شکریہ ہمارے سے جوائن کرنے کے لیے